چیف جسس آمیر فاروق ہی سماعت کریں گے شکریہ آپ کا اعتشام کیا نہیں اعتشام عباسی ابھی آپ کو ناظرین براہرات لیے چلتے ہیں میرے کراچی محتوظہ وحاب اس وقت میڈیا سے گفتے ہیں ایسی پولیسی سازی کر سکتے ہیں جس سے کراچی کے عوام کے مسائل حل ہوں میں پور امید تھا کہ بیٹر سنس پریویل کرے گا اور ہم سب مل کر کام کر پائیں گے جیسا کہ عید الازہ کے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کی ایم سی کی سربراہی میں علائشوں کا آپریشن ہوا پی ٹی آئی کے چیئرمن ہو ٹاؤن کے جماعت اسلامی کے ٹاؤن کے چیئرمن ہو اور پیپلز پارٹی کے ٹاؤن کے چیئرمن ہو سب نے مل کر کام کر اور آپ نے دیکھا کہ اچھے طریقے سے احسن انداز سے کراچی والوں کی خدمت ہوئی بارشوں کا چیلنج ہے ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں لیکن مجھے اب یہ لگتا ہے کہ ایک طرف کراچی کی ترقی ہے ایک طرف کراچی کی خوشحالی ہے ایک طرف پولٹیکل مچورٹی یا پولٹیکل سینسیبیلٹی ہے اور ایک طرف حافظ نایمو رحمان صاحب کی انہ ہے میں بڑا دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے آج بھی جب وہ بیٹھے ہوئے تھے ایسے ان کے تمام لوگ نعرے بازی کر رہے تھے وہ بیٹھے رہے ہیں وہ بھائی فیرون کا دور ختم ہو گیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں الزام تراشی کی سیاست کروں آپ چاہتے ہیں میں سوالات کھڑے کروں کہ جماعت اسلامی کے پاس پیسے کہاں سے آئے اتنی عظیم و شان شہانہ الیکشن کیمپین چلانے کے میں تو لاکھوں روپے ٹیکس پے کرتا ہوں میرا موازنہ کر لیں حافظ نایمو رحمان صاحب کے ساتھ میرے تو اخبار میں ٹی وی چینل میں پوڈکاست پر اشتہارات نہیں چلے ان کے چلے میں نے حد تل امکان کوشش کی کہ میں تنقید نہ کروں میں ان کے سوالات کا جواب نہ دوں میں فوکس کروں ون پوائنٹ ایجنڈے پہ سلمان فوکس کرے ون پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ کراچی کی خدمت کیسی کرنی ہے روز صبح گیارہ بجے اٹھ کے کراچی کی عوام کو یہ نہ بتایا جائے کہ تم مایوس ہو جاؤ تم give up کر دو تمہارے مسائل حل نہیں ہو سکتے بلکہ روز اپنے عمل سے اپنی کاوشوں سے ہماری محنت سے ہم اس بات کو شو کریں کہ کراچی والوں میرے کراچی کے بھائی بہنوں نوجوانوں بزرگوں بچوں تمہارے لیڈران کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تمہارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج میں آپ کو بتاتا جلوں یہ پیچھے کی ایم سی کا عملہ موجود ہے آپ کو بتائے گا کی ایم سی کی تاریخ میں کبھی اجلاس سے پہلے پارلیمانی پارٹیز کا کوئی اجلاس منقض نہیں ہوا جب عبدالصفتار افغانی صاحب میر تھے وہ اپنی حساب سے چلاتے تھے نیمت اللہ صاحب مصطفیٰ کمال صاحب نے وسیم اختر صاحب نے اپنے دمانے میں اپنے انداز سے چلا ہے یہ کرم اللہ وکاسی بیٹھا ہے یہ اپوزیشن لیڈر تھا جب وسیم اختر صاحب میر تھے چار سال اس سے پوچھیں کہ ایک بار چائے پلائیے ہم نے کہا نہیں ہم مختلف ہیں ڈپٹی میر کا دفتر کھلا ہے لوگوں کے لیے آئیے بات کیجئے اور آج پہلی روایت ہم نے وہ قائم کی کہ سب کو ساتھ بٹھانے کی کوشش کی جو بھائی آئے ان کا میں شکر گزار ہوں اور دوسری روایت آج ایک اور قائم ہوئی کہ تین بجے کا ٹائم ہم نے دیا تھا ڈوٹ تین بجے میں ہال میں آ چکا تھا ہمارا کوئی بندہ پلیکارڈ لے کر نہیں آیا کسی نے کالی پٹی نہیں باندھی سب یہ سوچ کر آئے کہ میر اپنی گفتگو کرے گا ہر پارلیمانی لیڈر اپنی گفتگو کرے گا اپنا لائے عمل دے گا کہ کیسے کراچی کی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اور ہم آج تیہ کریں گے کہ اگلا اجلاس کب ہوگا کب ہم پولیسیز کے اوپر کام کریں گے کب کمسی کو اپنی پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کام کریں گے شفاف نظام ٹیکس کلیکشن کا اور شفاف نظام اخراجات کا متعرف کرائیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ جب تلاوت ہو رہی تھی تو وہ نعرے بازی کر رہے تھے جب نات پڑی گئی تو وہ نعرے بازی کر رہے تھے جب رکن سٹی کاؤنسل دیکھیں اختلافات ہوتے ہیں ایک ہماری بہن کا انتقال ہو گیا ان کے لیے تازیتی قرارداد لائی گئے نعرے لگا رہے تھے شیر محمد بلوت صاحب نے شہر کی خدمت کی ہے سینئر رہنمائے شہر کے رہے دو بار قومی اسیملی کے ممبر ہوئے سبھائی اسیملی کے ممبر رہے ڈسٹرٹ کاؤنسل کے ممبر رہے بلدیات سے انہوں نے جنم لیا ان کا انتقال ہوا قرارداد پیش کی ہنگامہ کرتے رہے سویڈن میں ہم مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا پیپلز پارٹی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلا گیا ہر مسلمان کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ہم نے قرارداد پیش کی نعرے لگاتے رہے آپ کا کیمرہ دکھا رہا تھا میں ان کو یوں کر رہا تھا ڈپٹی میر صاحب ان کے ہاتھ جوڑے تھے ہمارے لوگ جو نعرے لگا رہے تھے ان کو ہم چپ کر آ رہے تھے خاموش کر رہے تھے چاہے ڈپٹی میر صاحب ہو چاہے کرم اللہ وقاسی صاحب ہو چاہے نجمی آلم صاحب ہو ہم اپنے کارکنان کو چپ کر آ رہے تھے اور جواب میں وہ کیا کہہ رہے تھے چور جواب میں وہ دیشکوں کے اوپر کھڑے ہو گئے یہ ہے تجربہ ان کا یہ ہے کراچی سے محبت ان کی یہ کراچی کی عوام سے محبت ہے ان کی کہ نعیم اور نیمان صاحب نے تقریر کی تو وہ اپنی ڈائیس کے اوپر میں چاہتا میں ان کو مائک نہیں دیتا میں چاہتا ان کو مائک نہیں دیتا مجھے پتہ ہے وہ فیرون کی طرح ایسے بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کو یوں اشارہ کر رہے تھے میں چاہتا تو میں اسی وقت اپنی تقریر کر کے اجلاس مواخر کر دیتا میں کہا نہیں پی ٹی آئی کا بھی پارلیمانی لیڈر بات کرے گا نون لیگ کا پارلیمانی لیڈر بھی بات کرے گا پیپلز پارٹی کا پارلیمانی لیڈر بات کرے گا جماعت اسلامی کا پارلیمانی لیڈر بات کرے گا میں تو اچھی روایت قائم کرنے ہی کوشش کر رہا تھا میری پارٹی ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہم نے کہا ہم اپنے انداز سے کراچی والوں کو بتائیں گے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں جواب میں ہورڈنگ بینر کیا روایت قائم کرے گا مجھے آج پریس کانفرنس نہیں کرنی تھی میرا لائے عمل آج آپ کو کاؤنسل کے اجلاس کے ذریعے پتا چلنا تھا لیکن مجھے مجبوراں پریس کانفرنس کرنی پڑی کیوں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ تین بجے سے پہلے دھائی بجے پریس کانفرنس کریں گے جس اجلاس کے لئے پریس کانفرنس کر رہے تھے اس اجلاس میں انہوں نے حرکت جو کی وہ آپ کے سامنے اور اجلاس کے بعد پھر پریس کانفرنس کی اسلامی روایات کی بات کرتے ہیں یہ نعرے بازی کر رہے تھے نعرے تکبیر اللہ اکبر وہ بھائی تمہارے پاس ایکسکلوزف چین ہے کیا مسلمانوں کی اسلام کی میں مسلمان ہوں بھائی کیا ہاؤز میں صرف مسلمان بیٹھے تھے کیا غیر مسلم نہیں بیٹھے تھے کیا یہ غرور تکبر خود پسندی کب تک چلے گی پورے شہر کو مذاق بنا دیا ان لوگوں نے کہتے ہیں کہ نعمت اللہ کا دور ہوتا تو یہ نہیں ہوتا وہ بھائی نعمت اللہ کے دور کی وجہ سے اللہ بخشے میں آج بھی سیاسی اختلافات کے باوجود آج بھی احترام کے ساتھ بات کروں گا یہ جب پورے شہر کے اندر سائن بورڈ کا مافیا ہے نا وہ نعمت اللہ صاحب کے دور میں سٹارٹ ہوا تھا جس کے بارے میں زہید سعید صاحب نے فخریہ کہا تھا کہ وہ کیا ایمانداری کا دور تھا کہ ہم نے ایڈویٹرزمنٹ بورڈز کے ذریعے ایف ٹی سی کا فلائیور بنا دیا اور بابا تم لوگ کی وجہ سے کراچی کی فٹ پاتیں ختم ہوئیں جہاں پہ تم نے کھمبے لگا کے بل بورڈ لگا دیئے تھے اور تم نے اعتراف کیا اس بات کا کہ تم نے پینتالیس کروڑوں پر اکھٹا کر کے بریج بنایا تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے بعد میں سپریم کورٹ نے بین لگایا تم نے کراچی کے گلی محلوں کے اوپر کمرشل کر دی چڑکے وہ چاندنی چوک وہ بہادر آباد وہ شرف آباد جہاں میں پلا بڑا جہاں ہزار ہزار گس کے دو دو گس ہزار گس کے مکانات ہوتے تھے وہاں تم لوگوں نے بیس بیس منزلہ امارت بنا دی بات کرتے ہو تم لوگ آپ کو یاد نہیں ہے عبدالسطر افغانی صاحب کا دور جب پیپلز پارٹی کارکنان کو افغا کر لیا گیا تھا ہم نے کس کو افغا کیا کوئی ایک ایک سو تیس جماعت اسلامی کے عراقین میں سے کوئی ایک رکون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ اس کو ہم نے تنگ کیا ہو اس کو روکا ہو ووٹ دینے سے پی ٹی آئی کے عراقین جنہوں نے میرے خلاف ووٹ ڈالا تھا نیوم رحمان صاحب کو ووٹ ڈالا تھا پندرہ جون کو جنہوں نے سلمان کو ووٹ نہیں دیا تھا ان کو تک کو میں نے بلوایا آج جلاس میں کہ میرے رکن نہیں ہیں وہ بٹھا کاؤنسل کے رکن ہیں ان کو بلوایا اور میں نے ہدایت دی تھی کہ ان کو ہتھکڑی کے ساتھ نہیں لے کے آنا چونکہ ایک دم سے آئے وہ ہتھکڑیاں ان کی نہیں اترین تھی اس پہ بھی ان نے سیاست کی بابا میں نے ان کو بلوایا ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں تم لوگ کی طرح فساد پسند نہیں ہوں فتنہ نہیں ہے میرے اندر ان کی ہتھکڑیاں اتروائیں جب ہتھکڑیاں تک ہی خاموش ہو گئے نہیں پھر بھی بولتے رہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب نایمون رحمان صاحب نے کسی کو بات نہیں کرنے دی تو جب ان کی باری آئی تو ان کے ساتھ بھی بھوئی ہوا کیونکہ نون لیگ کے عراقین نے پروٹیسٹ کیا کہ ان کے پارلیمانی لیڈر کو نہیں بولنے دیا گیا جی ایو آئی کا پارلیمانی لیڈر بیچارہ بیٹھ نہیں بھائے اپنی جگہ پہ پی ٹی آئی کا پارلیمانی لیڈر کو اپنی نہیں بولنے دیا پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کیا تو جب آپ کی باری آئی تو ہم نے پروٹیسٹ کیا ہمارے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کچھ نہیں کر پائے نا وہ اس لیے الیکٹ ہوئے تھے اس لیے الیکشن لڑا تھا کہ بس میں میر بن جاؤں میں شیروانی ہوں میں وہ گاؤن پہلوں یار نہیں بھائی آپ کو شیروانی چاہیے میں آپ کو توفے میں دے دیتا ہوں آپ کو کراچی کی کنجی چاہیے تاکہ آپ چائنا کٹنگ کر لیں پلوٹوں کو کمرشل کر کے سڑکوں کو کمرشل کر کے فٹ پاتوں کو کمرشل کر کے بلپورٹ لگا دیں اپنی تصویریں لگا دیں اس کے اوپر آپ کو اس لیے کنجی چاہیے تو میں کنجی آپ کو دے دیتا ہوں لیکن خدا کا واسطہ ہے میں اپنے شہر کو آپ کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دوں گا یہ میرا شہر ہے میں اس شہر میں پیدا ہوں آپ اس شہر میں پیدا نہیں ہوئے تھے سلمان اس شہر میں پیدا ہوا ہے یہ بدماشی کی سیاست نہیں ہو سکتی خدمت کی سیاست ہونی چاہیے کب تک اپنے نوجوان کو ہم یہ بتائیں گے کہ شہر کے مسائل ہیں ہمیں اپنے نوجوان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مسائل کا حل ہے اور حل جماعت اسلامی نہیں ہے میں ان کو محبے وطن محبے کراچی سمجھتا تھا ایک شخص اپنی انہ کی خاطر پورے شہر کو مفلوچ کر کے بیٹھا ہوئے اتنا بڑا ہے وہ کہ اس کو بلاتے ہیں آؤ بیٹھو بات کرو تو کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا پروٹیسٹ کرنا ہے نا تو کرو خود پروٹیسٹ کرو خود کیوں بیٹھا بات آؤں اتنی حمد ہونی چاہیے پھر راجہ اندر بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی گوپیوں کو کھڑا کر دو اپنے ہواریوں کو کھڑا کر دو خود کھڑے ہو احتجاج کرو تم جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہو جماعت اسلامی پاکستان کے امیر نہ بنو الخدمت کے ذریعے خدمت کرو سیاست نہ کرو اور اپنی باتوں اور عمال کے ذریعے سیاست کرو منافقت نہ کرو آپ کو اچھا لگے گا کہ بل بورڈز کے بل بھیج دوں میں ان کو جان جان انہوں نے اپنی تصویریں لگائیں ہیں کہتے ہیں تصویریں حرام ہیں خود پسندی سیلفش اس شہر کا مسئلہ نہ مرتضی وحاب ہے نہ سلمان مراد ہے اس شہر کا مسئلہ نہ نعیم الرحمان ہے اس شہر کا مسئلہ پانی کا ہے اس شہر کا مسئلہ سیورچ کا ہے اس شہر کا مسئلہ سڑکوں کی مرمت کا ہے اس شہر کا مسئلہ پارکس پلی گراؤنز کو آباد کرنے کا ہے اس شہر کا مسئلہ لوگوں کو امید دلانے کا ہے خدارہ مضبط سیاست کریں مضبط کام کریں مضبط سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں میں آج یہ برملہ اعلان کرتا ہوں کہ ایک ایک یونین کمیٹی کا چیرمن جو کراچی میں منتخب ہو کے آئے ہیں وہ میرے اور ڈپٹی میر کے لیے برابر ہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے میں جو ڈیویلپنٹ سکیم پیپلز پارٹی کے عراقین کو دوں گا نون لیگ کو دوں گا جے یو آئی کو دوں گا وہی پی ٹی آئی کو بھی دوں گا وہی جماعت اسلامی کو بھی دوں گا میرا نعیم اور احمان شاہ مو نہ کھلوائیے کہ آپ کے اپنے لوگ ہم سے کیا کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بخریت پر ہمارے ساتھ کام کیا اور کامیابی کے ساتھ کام کیا آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا جو مضبط سوچ والے جماعت اسلامی کے محبے کراچی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا آپ کا کیا روئیہ ہے پبلک کو کہتے ہو گانے نہ سنو خود ریپ چلاتے ہو تصویر نہ کھچو خود اپنی تصویریں بنواتے ہو خدارہ میں آج پھر آپ تمام دوستوں کے ذریعے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے کام لیٹس آل فوکس on one thing and that is to give hope to the people of our کراچی یہ نہ میرا کراچی ہے نہ آپ کا کراچی ہم سب کا کراچی ہے آئیے مل کر کام کیجئے اس منارے بازی سے آپ کراچی والوں کی مسائل نہیں حل کر پائیں گے آپ کو شیروانی پہننی ہے آپ درزی کے پاس جائیں شیروانی سلوالیں ابھی موسم اچھا ہو جائے گا کچھ دن بعد پہن لی جائے گا لیکن خدارہ یہ زور زبردستی سے نہیں ہو سکتی میں نے اپنے کارکنان کو اپنے میمبران کو بولا ہے کہ تحمل کا مجاہرہ کریں آج بھی وہ ہمیں برا بھلا کہہ رہے تھے ہم جواب میں ان کو ہاتھ جوڑ رہے تھے پیار بھیج رہے تھے کہ آئیے مل کر کام کیجئے اور میں آج بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دروازے سب کے لئے کھلیں ہم کام کرنا چاہتے ہیں آئیے مل کر اس شہرے کراچی کی خدمت کریں ڈیفرنس یہ ہے آخر میں کہ ہم پارک بناتے ہیں تو ہریالی نظر آتی ہے ڈسٹریٹ سینٹرل میں ہم پارک بناتے ہیں تو آئیے گائیں بہنسے میں بکرے کھڑا کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا فیڈل بی ایریا بلوک فورٹین میں کیا کیا تھا انہوں نے تو وقت آگے ہے کہ مضبط سوچ کے ساتھ آگے پڑے اس شہر کی خدمت کریں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لئے اپنا اپنا کردار ادا کریں کراچی والے دیکھ رہے کہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لئے کون کام کر رہا تھا اور کون روز صبح پریس کانفرنسز کے ذریعے اور ہنگاموں کے ذریعے نہ ہو بھی دی بیچ رہا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ اپنے شہر کی اور اپنے عوام کی خدمت کر سکے پاکستان زندہ باد ایمچیوم نے جو بائیکارٹ کیا آج میسید یہ جا رہا ہے کہ ایمچیوم کے بغیر جو پرانے اتحادی دونوں جو اپوزیشن میں اتحادی تھے پیسس پارٹی اور جماعت اسلامی آج وہ تستے گریبان ہے وہ چٹی کونسل ہے تو اب یہ کیسے چلے گا جس طریقے سے آلات آ جائیں کوئی اچھا مستقبل نہیں نظر آ رہے ہیں مستقبل بہت اچھا ہے مجھے سامنے بڑے بڑے درخت نظر آ رہے ہیں ہریالی نظر آ رہے ہیں سبزہ نظر آ رہے ہیں چڑیاں چہ چاہا رہی ہیں میں پوزیٹیو آدمی میں اپنا کام کروں گا یہ اتحادی رہے ہیں مجھے تین قراردادیں منظور کرانی تھی میں نے تو کرا لیا جو ہمارا کام ہے مجھے قرارداد منظور کرانی تھی سویڈن والے واقعے پہ میں نے کرا لی شیر محمد بلوت صاحب کے لیے مرہومہ کے لیے کرانی تھی میں نے کرا لی تو جو کاؤنسل کا کام ہے میں نے تو اپنا کام کر لیا وہ لوگ جو ہیں مجھے مجھے پتھائیے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے ہم اپنا کام کریں گے باقی جو ڈے ٹو ڈے افیرز ہیں وہ تو میر دیکھتا ہے ڈپٹی میر دیکھتا ہے وہ ہم دیکھیں گے اس کے لیے مجھے ان کی ضرورت تھوڑی ہے مجھے پتھائیے سویڈن والے واقعے پہ کسرت رائے سے ہونی چاہیے تھی یونانیمس ہونی چاہیے تھی یونانیمس ہونی چاہیے اور ان لوگوں نے اس کے خلاف ہاتھ کھڑے کیے کیوں کیونکہ سنی نہیں رہتے ہیں آنکھوں پر پٹیاں ہیں نا وہ شیروانی کا کپڑا ہاں پر باندھی ہے آپ نے کہا کالے سب آج پان کہہ تھے تو نائیم بھائی کی شاید شیروانی کالی تھی تو اس میں سے انہوں نے کیا کارٹ کارٹ کے سب کو پہنا دی یہ دلوں کو صاف کریں ہمارا جو کام ہے ہم کام کریں گے اور کام آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اور آخر میں ہم ایک ہی چیز کہیں گے نائیم بھائی کیسا دیا دیکھیں کراچی کے پانی اور سیوریج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کشاریہ چھ ارب ڈالر کراچی شہر میں اگلے چار سالوں میں خرچ ہوں گے جس میں آپ کی بڑی بڑی پانی کی جو لائنیں جس میں لیکجز ہیں ان لائنوں کو ریپلیس کیا جائے گا جو سیوریج کی پرانی لائنیں جو گل گئی ہیں خراب ہو گئی ہیں ان کو ریپلیس کیا جائے گا یہ نیلی نیلی گاڑیاں جو ہم نے جیٹنگ سیکشن ویہیکلز ہیں یہ پروکیور کی جا رہی ہیں آپ کے ہائیڈرنز کے خلاف ہم نے آپریشن سٹارٹ کر دیا ہے ویکنڈ پہ بیس ایف آئی آئی رہا ہم نے کاٹی ہیں ڈسٹرٹ کورنگی کے اندر بھی کاروائی ہوئی لانڈی میں بھی کاروائی ہوئی ڈسٹرٹ ویسٹ کے اندر بھی کاروائی ہوئی across the board کاروائی ہوئی اور آج کچھ پی ٹی آئی کے یو سی چیئرمن ساہبان مجھے ملے انہوں نے کہا کہ آپ نے چکرہ گوڑ پہ کاروائی کی ہمارے علاقے میں پانی آنا شروع ہو گیا اگر وہ سنتے میری بات تو میں ان کو بتاتا کہ بودھ کے روز انشاءاللہ کورنگی کاؤزوے کے اوپر ہم بریج بنانے جا رہے ہیں بودھ کو انشاءاللہ میں اور سلمان وزیر بلدیات کے ساتھ اس کا سنگے بنیاد رکھیں گے اور ایک سال میں انشاءاللہ وہ بریج بنا کے دیں گے اگر وہ میری بات سنتے تو میں ان کو بتاتا کہ جو بلوچ کولنی ایکسپریس وے کا کام رک گیا تھا پچھلے دور میں نہیں ہو پائے تھا اس کام کو ختم کرانے کا ہم نے کیا طریقہ بنایا ہے اگر میری بات سنتے تو میں ان کو بتاتا کہ میوہ شاہ قبرستان کی سڑک جو بنی تھی جو میرے دور میں سٹارٹ ہوئی تھی رک گئی تھی وہ کام کو کیسے مکمل کرنا ہے اگر وہ میری بات سنتے میں ان کو بتاتا کہ مچھلی چوک کی سڑک ہم نے مکمل کر لی ہے انشاءاللہ آئندہ چند روز میں اس کا افتتا کریں گے اگر وہ میری بات سنتے تو میں ان کو بتاتا ٹینری روڈ پر کام میں نے واپس شروع کرا دی ہے شیرشاہ روڈ جس کے اوپر ڈرینیج نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیٹھیں لیاری کے بتائیں گے آپ کو کہ ایک سائٹ کی ڈرینیج نہ ہونے کی وجہ سے میں نے کام روک دیا تھا اس کی ڈرینیج کی سکیم کو میں نے منظور کرایا ہے اور انشاءاللہ کل سے اس کی انٹی انکروچمنٹ ڈرائیف سٹارٹ ہوگی تارکیٹر دس دن کے اندر کام سٹارٹ کر دیں گے اگر اگر وہ میری بات سنتے میں ان کا بتاتا کہ جانگی روڈ کو الحمدللہ over the weekend ڈرینج سیوریج کلیر کرنے کے بعد سڑک ہم نے پہلا بائنڈر کر دی ہے اب مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے کہ یہ بھی وہی لوگ ہیں جو بوریاں چھپاتے ہیں اور بوریاں ڈالتے ہیں ہماری لائنوں میں یہ بھی مجھے وہی لوگ لگتے ہیں جو سریعے ڈالتے ہیں ہماری لائنوں کے اندرہ مجھے ایسا لگتا ہے اگر یہ میری بات سنتے میں ان کو بتاتا کہ میں ابراہیم ہیدری کے اندر کون کون سی سڑک اور کون سا فوٹبول گراؤن کب ختم کرنے والا ہوں میں ان کو بتاتا کہ لانڈی کے اندر شیرپا اور کالنی کے اندر غریب سے غریب لوگ جو رہتے ہیں جو مزدور طبقہ ہمارا ان کے لئے 20 اکڑ پر جو پیپلز پارٹی نے سٹار گراؤنڈ بنا کے دیا ہے اس کو کب پیپلز پارٹی اناگریٹ کرنے جاری ہے میں ان کو بتاتا میں ان کو بتاتا کہ پانڈی کے کون کون سے نئے منصوب ہیں جس پہ میں کام کرنا چاہتا آپ کی مدد چاہیے اگر وہ بیٹھے ہوتے میں ان کو بتاتا کہ میں سیورج کی نظام کو ٹھیک کرنے کے لئے ایک کمپلینڈ ریڈریسل میکنزم بنا رہا ہوں واتر بورڈ حکام کو میں نے کہا ہے کہ لوگ فون کریں میرے کراچی متضابہ کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج کا اجلاد ہنگام آرائی کی نظر ہو گیا آپ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں حافظ نایم اور احمان صاحب نہیں ہمیں کرنے دینا چاہتے ہیں ان کے لئے